ناظرین کیسے ہیں میں ہوں اکمل اشاری خبر ٹی وی کے ساتھ خبر ٹی وی آپ کو نئی سے نئی خبر دیتا ہے ناظرین آج جو ہم آئے ہیں وہ پاکستان کے شہر کراچی زلہ ملہیر میں سینئر سندھ کے وائس پریزیڈنٹ فتح محمد صاحب اور زلہ ملہیر کے وہ صدر ہیں آئیے ناظرین ہم ان سے پوچھتے ہیں جو فوٹو بال کے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نازک چل رہے ہیں تو اس کے متعلق ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم فتم وآلیکم السلام سر کیسے ہیں کہہ رہے تھے سر بتائیں گے سر فوٹو بال اسیسیشن کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سر تو فوٹو بال میں جو مسئلہ مسائل چل رہے ہیں سر کیا کہیں گے سر فوٹو بال دوہزار پندرہ میں جب الیکشن ہوئے تھے ہمارے پاکستان میں پورے پاکستان میں ان الیکشنوں کو متنازع بنانے کے لیے چند لوگوں نے کوٹ میں اپلائی کیا پہ روان جو کیس چلی تو انہوں نے ہمارے پاکستانی فوٹو بال پر پابندی لگ گئی اور اس کے بعد سے ہمارے پاکستانی فوٹو بال جو ہے وہ زوال پذیر ہے فوٹو بال آگے نہیں جا رہی ہمارے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے انڈر ٹوئل انڈر ترٹین انڈر پورٹین کے بچوں کو کاس طور پر ان بچوں کی ایج جو ہے اور ایج ہو گئی وہ کھیلنے سے رہ گئے اور ابھی تک جو ہے دوبارہ اس پیڈریشن کو بال نہیں کیا گیا اس کے بعد دوہزار اٹارہ میں الیکشن ہوئے سپریم کورٹ کے توسط سے الیکشن کروائے گئے اس الیکشن کو پاکستان پیپا نے نہیں مانا تو اب جو ہے تمام اسٹیکولڈرز کو ملا کے انہوں نے ایک نارملائزیشن کامیٹی قائم کر دی ہے نارملائزیشن کامیٹی نے پندرہ سال تک پندرہ مہنے تک جو یہاں پہ کام کرتا رہا وہ صرف تھنکائیں بناتے رہے لیکن انہوں نے پوٹو بال اور پوٹو بالرز کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سر آپ کہہ رہے ہیں پندرہ مہینے انہوں نے کام کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نوجوان رسلجل نے اس نے جو ہے اپنی سیلری بنائی چھے سے سات لاکھ روپے ان کی سیلری تھی ایک بندے کا جو چیئرمن تامزا کان ان کی سیلری اتنی تھی تقریباً چھے سے سات لاکھ روپے اور وہ جو ہے سرپ اور سرپ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا تھا وہ ایک ہی گروپ کو آگے لانا چاہ رہا تھا پھر یہاں کے جتنے بھی اسٹیکولرز ہیں انہوں نے پیپا اور ایپسی میں شکایت کی ان کی بیاب پھر انہیں اٹھایا گیا اب جو ہے آرون ملک صاحب آئے ہیں اور یہ بھی چند دن یہاں رہ کے پھر ایک مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں ان کو منڈٹ دیا گیا ہے کہ جون تک جون دوہزار اکیس تک ان کو الیکشن کروانے ہیں امید کرتے ہیں کہ آرون ملک صاحب جون دوہزار اکیس تک الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا سندھ کے تمام اسٹیکولرز کا بلکہ پاکستان کے تمام اسٹیکولرز کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد ات جلد پاکستان میں الیکشن ہو جائیں پٹبال اسی طرح پر آب اتاب سے چلے اور پاکستانی پٹبال کو آگے بڑھائیں جو کھلاڑی ہیں ان کا جو معاشی قتل عام ہو رہا ہے جیسے کہ اسٹیل مل نے اپنی ٹیم بند کر دی اور کے الیکٹرک نے اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو انہوں نے اپنی ٹیمیں بند کر دی ہیں تو کیا یہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا معاشی قتل نہیں ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ بہت ہی بہترین سوال ہے ہم نے اس سوال کو ہم ان کی مضمت کرتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی معاشی قتل عام کا نہ صرف اسٹیل مل اور کے الیکٹرک کے ٹیمیں بند ہوئی ہیں ابھی بلکہ بہت سارے ٹیمیں بند ہوئی ہیں ابھی بینک کی ٹیم بند ہوئی وارٹر بورڈ کی ٹیم بند ہوئی پولیس کی ٹیم بند ہوئی سندھ پولیس اور اسی طرح سے ایم سی بی کی ٹیم بند ہوئی یو بی ایل کی ٹیم ایلائیڈ بینک کی ٹیم بند ہوئی اور بہت سارے ٹیمیں بند ہوئنے جارہی ہیں ابھی عالی میں بلوچستان گیس کی ٹیم بھی بند ہونے جا رہا ہے اور سننے میں یہ بھی باز گشتا رہا ہے کہ اور دوسرے ایک دو ڈپارٹمنٹس رہ گئے ہیں ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے تو اگر اس طرح سے چلتا رہا تو ہمارے نوجوان کہاں جائیں گے اور ان کے پاس کیا گول ہوگا کیا مقصد ہوگا پھٹوال کھیلیں گے کلب میں وہ کہاں تک جائیں گے پہلے تو ہمارا مقصد تھا پھٹوال کھیل کے کہ کئی نہ کئی کسی ڈپارٹمنٹ میں سیٹ ہو جائیں وہاں نوکری بھی ہو گھر کا پہیا بھی چلتے رہے اور اپنے شوک بھی پورا کرتے رہے اب یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے اکتر سے پہلے ہمارے بچے جو ہے بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں میں جا کر پروپیشنل پھٹوال کلتے تھے ہمارے ملک میں پروپیشنل پھٹوال کا رواج ابھی نہیں پڑا ہے ہماری کوائش ہے کہ پیٹریشن جو ہے اس طرح کی کوئی پالیسی بنائے مربوط پالیسی تاکہ وہ انٹرنیشنل پھٹوال کو پروگ دے اور یہاں پروپیشنل پھٹوال کو لائے تاکہ ہمارے بچوں کا جو معاشی ختل عام ہو رہا ہے وہ اپنے معاشی ان کو تاپس مل سکے سر ہم نے یہ بھی دیا اسٹیل مل ہو گئے اور الیڈ بینک ہو گئے اس طرح کے جو ہے نا یہ نرسری ہوتی تھی یہ نرسری پہ روزگار جو ہے نا یہ اس کے مواقع ہوتے تھے اب اس کا بند ہو جانا کیا نوجوان نسل پہ زیادتی نہیں ہے جی یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران کان صاحب جو ہے خود ایک انٹرنیشنل کرکیٹر رہے ہیں دنیا کرکٹ میں اس کے بہت بڑا نام ہے لیکن شاید ان کو میس گائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کاؤنٹی کی طرح پٹوال بھی چلے اور یہاں پہ پروپیشنل پٹوال کو پروگ دیا جائے جس طرح کرکٹ کو پروپیشنل کیا گیا ہے نہ صرف پٹوالر بلکہ ابھی کرکٹ کے بھی جتنے ٹیمیں بند ہوئی ہیں اور کرکٹرز بھی بے روزگار ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں کرکٹرز بھی وہ ابھی رکشہ چلانے پر مجبور ہو گئے ہیں رکشہ چلانے پر؟ ہاں بہت سارے نیشنل کرکٹر ہیں جو رکشہ چلانے پر مجبور ہیں پٹوالر تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے رکشہ چلاتے ہوئے میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں یہ اب جو ہے نا ان کو یہ گائیڈ کیا گیا تھا کہ یہاں کاؤنٹی بیس پر کرکٹ چلے لیکن اساں ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے نوجوان ہمارے یہاں کلب جو ہے نرسری ہیں کلب جو ہے اپنے طور پر کلاڑیوں کو تیار کرتے ہیں گروم کرتے ہیں اپنے کرچے پہ کبھی کسی سے کوئی پیسہ بھی نہیں مانگتے لیکن دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہے وہاں پہ جو ہے بورڈنگ آسٹل ہیں بورڈنگ اکیڈمیز ہیں وہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے بچے وہاں پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ کہلتے بھی ہیں پھر ان کا سودا ہوتا ہے مختلف کلبوں میں سی ڈیویزن کلب لیگ کہلتے ہیں پھر بی ڈیویزن پھر وہ عربوں روپے میں جا کے پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کا بدقسمتی ہے ابھی کوئی سسٹم نہیں ہے یہ ہمارے پیڈریشن کو کرنا چاہیے تھا جس طرح ابھی پی ایس ایل ہو رہا ہے اسی طرح کا ایک پوٹوال ایونٹ بھی ہو اگر ہمارے ملک میں ہمارے نوجوانوں کو پوٹوال کلنے کا بھی موقع ملے گا اور کوئی ارننگ کا ذریعہ بھی ملے گا سر ابھی آپ اس طرح نہیں ہے ہمارے زیادہ زیادہ کلاریوں کی سیلری جو ہے بیس سے پچیس ہزار ہے یا پچاس ہزار ایسا کوئی ادارہ ہے جیسے گیس ہے یا کچھ دوسرے ادارے ہیں ان کی سیلری ذرا بہتے رہے جیسے کھیارے لے اس کی سیلری توڑے بہتے رہے تو یہ اسی طرح سے سیلری پہ چلتے ہیں ان کو بھی اگر کنٹریکٹ بھی رکھا جاتا اگر ان کا کنٹریکٹ ایک مشت بنا دیا جاتا تیس لاکھ پینتیس لاکھ روپیہ پر ایئر تو شاید وہ بہتر پٹوال بھی کلتے اور مزید زیادہ میند کرتے پٹوال جو کل سے شروع کیا آگیا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر وومن پٹوال جو ہے بہترین اقدام ہے پاکستان پٹوال پیڈریشن کا لیکن انہوں نے کچھ ان سے کوتائیاں ہوئی ہیں یا گلتی کہلیں کیونکہ انہوں نے گریڈنگ نہیں کی گریڈنگ نہیں کی انہوں نے ڈائریکلی ان ٹیموں کو شامل کیا جو کمزور ٹیمیں تھی وہ بڑی بڑی ٹیموں کے مقابلے میں آگئے ان کے قلاب انیس گول پندرہ گول ہو رہے ہیں جس سے یہ بچیاں جو کھیل رہی ہیں پٹوال ان کو پائدہ ہونے کے بجائے یہ ڈسٹ ہو جائیں گے اور مزید پٹوال کھیلنے سے دور رہیں گی تو اس طرح پیرنٹس بھی دیکھیں گے کہ ہمارے بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو آئی یا اتنے زیادہ گول ان کے قلاب مارجن سے ہی آر رہی ہیں تو آئندہ شاید ہو سکے کہ اپنوں بچوں کو یہ منع کر دیتے ان کو چاہیے تاکہ ہے ان کو چاہیے تاکہ پہلے یہ گریڈنگ کرتے ہیں اے ڈیوزن کے قلبوں کو اے ڈیوزن کے ساتھ لڑاتے ہیں بی ڈیوزن کے قلبوں کو بی ڈیوزن کے ساتھ لڑاتے ہیں اور سی ڈیوزن کے ٹیموں کو سی ڈیوزن کے ساتھ لڑاتے ہیں کے لیے رکھا ہے لیکن اس ایونٹ سے بچوں کو یا لوگوں کو کوئی پائدہ نہیں پہنچے گا ان سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوٹبال کے پرو کے لیے پہلے ان بچیوں کی تربیت کی جاتی اب ہمارے پاس جیسے پہلے پیپا اور ایپسی نے کوچز رکھے تھے ان کوچز کو رکھتے ان قلبوں کو باقاعدہ ٹرین کراتے ان کی ٹریننگ ہوتی ان پر ان بچیوں کو تربیت دی جاتی ان کو پوٹبال کے کیلنے کے طور طریقے سکھائے جاتے پھر ان کی گریڈنگ کی جاتی پھر انہیں جو اقلائے آ جاتا تو میں سمجھتا کہ پھر بہتر ہو سکتا تھا میں نے دیکھا ہے بلوچستان ریڈرز کے میچ یہاں پہ ہوئے تھے کورنگی بلوچ میں یہ بہت اچھی ٹیم تھی انہوں نے بہت اچھا کیلہ اور چمپین بھی رہی پاکستان لیول پہ اور اس کے کلاڑی بہتر پروپیشنل کلاڑی ہیں اس میں پروپیشنل کلاڑی بھی کیلتی ہیں تو اگر اس طرح کی ایونٹس ہوتے رہے تو ہمارے بچیوں کو بھی پوٹبال کیلنے کے مواقع مجسر ہوں گے انشاءاللہ اور یہ بہتر ہوگا سر اب ملہیر لیول پہ کراچی لیول پہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وومن کو آگے بڑھنا چاہیے خواہش تو سب کی ہے کہ کراچی میں بھی وومن پوٹبال ٹیمیں ہیں ایک دو ٹیمیں ہیں ہمارے نظر آ رہا ہے کہ یو کا ٹیم ہے یہاں پہ کمریار صاحب ہیں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک ٹیم بنایا ہوا ہے لیکن وہ باقاعدگی سے نہیں چلتے وہ وقتی طور پر رہے ہیں کبھی کبھی چلائے جاتے ہیں اور جب ایونٹ ہوتا ہے اس پروگرام کو آرگنائز کیا جاتے ہیں نصیم امید صاحبہ جو اتلیٹس ہیں انہوں نے ایک کلب بنایا ہے وہ بھی اسی کو چلا رہی ہیں لیکن یہ وقتی طور پر ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ہونا چاہیے کنٹینیوز لی یہ اگر ہو جائیں تو یہ ٹیمیں بہتر ہو سکتی ہیں میں کبر ٹی بی والوں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اور کبر ٹی وی جو اے سپورٹس کے پروگ کے لیے سرگر میں عمل ہے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ کبر ٹی وی اور اس کے آنرز انتظامیہ اس اسپورٹس کو کوریج دیتی رہیں گے خصوصا پٹوال کو ہمارے ملیر میں زیادہ سے زیادہ کوریج دیتی رہے گی